ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما الصلاة والسلام علیك یا رسول اللہ وعلا لکا و اصحابک یا سیدیہ حبیب اللہ بعد از ہمدو صلاة اجدہ انوانے درس نیکی کرنے اور گناہ سے بچنے کا جذبہ کیسے بڑھ سکتا ہے ایک بندہ مومن اس دل نیکی دی طرف کس طرح راغب ہو سکتا ہے مائل ہو سکتا ہے اور گناہ تو انو کس طرح نفرت ہو سکتی ہے اسے دے مطابق خطبہ دے اندر قرآن مجد فرقان حمید دی سورة الملک دیا تن آیتان تلاوت کیتیا نے جنہ دے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اِنَّ الَّذِينَ يَخْشَؤُنَ رَبَّهُمْ بِلَغَيْ بِلَهُمْ اَقْفِرَتُوا عَجْرٌ قَبِيرٌ بے شک او لوگ جڑے بغیر دیکھیوں اللہ تبارک و تعالیٰ تو ڈردے نے انہا وستے بخشش بھیے اور بہت بڑا عجر بھیے بغیر دیکھے تو مطلب کی اصلا جتنیا کلمہ پڑھے رب تبارک و تعالیٰ دی ذاتنو نہیں دیکھیا وَأَصِرُّ قَوْلَكُمْ عَوِ جَحْرُوبِ اور رب فرماندہ کہ جڑیاں تُسی گلنہ چھپ کے یا اعلانیاں کر دیو ظاہر ہو کے کر دیو اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ صُدُورِ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تو اڑیاں دیلانیاں اُنَّا قَلَّنُوِ خُوب جاننے آلَا ہے اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقُ کیا اُو رَبْ نَئِ جَانْدَا جِنْنے تو اَنُو پیدا کیتا ہے وَهُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِيرُ حالانکہ اُو رَبْ دی ذَات اُو ذَاتِ جڑی باریک بین میں اور بہت خبر رکھنے آلی ذَاتِ اس دے مطابق بندہ اگر غور و فکر کرے اللہ تبارک و تعالیٰ نو ہر شخص دی ایلانیاں گفتگو اور پشیدہ گفتگو ایلانیاں عمل اور پشیدہ عمل جس طرح بھی کسے کرنا ہے بندے دا کول فیل عمل جو بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نو اس دی خبر ہے روایتہ میں چوندہ ہے کہ مشرقین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے مطالق خفیہ تورتے ترہ ترہ دیا بدگوئیاں کردے سی نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا جبرائیل عمین على نبینا وآلہ السلام نو بیج کے انہاں گلنہ دی اتلاع دیتی کہ او کہن دینے کہ سیاشتہ گلنہ کرنے کہ کدھر نعوذ باللہ نبی کریم علیہ السلام نو انہاں ساڑیاں بےہودگیاں دا پتا نہ چالجے آپ سننا لین اللہ تبارک و تعالیٰ نے اے آیت اتاری کہ اے لوگو تسی نبی کریم علیہ السلام تو کہہ رہے ہو کہ وہاں ساں چھپ کے گل کر رہے ہیں آپنو خبر نہ ہو جے انہاں دا رب جاندہ ہے تساں جو کچھ کر رہے ہو بدگوئیاں وغیرہ اور ساوریاں رب تبارک و تعالیٰ نو خبر ہے اسے چیز نو علماء نے فرمایا وے کہ جڑا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذات نو انہا سفتان المتصف مند ہے کہ اللہ دی ذات باریک بینوئے اور خبر بھی رکھنے آلئے لطیف میں نے اے ہندہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے اور محبوب دوست نال ہے نہایت لطف و کرم دے نال پیش آمد ہے کہ او دے نال اس طرح دا احسان اور نیکی کر دا ہے کہ انہوں خبر تک نہیں ہندی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے تے کس طرح فضل و کرم کر دیتا ہے اور اس بندے نو شرط و گنات اس طرح بچا لیند ہے کہ بندے دا وہم و گمان بھی نہیں ہندہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے واسطے ایسے ایسے اسباب اور ذرائع پیدا کر کے انہوں اعلی مرتبیاں تے فائز کر دیندہ ہے جڑا بندے دے تصور اچھ بھی نہیں ہندے حتیٰ کہ او بندہ ناغوار حالات دا مزا اگر چکھے تو اس دے ذریعے او بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ دا قرب حاصل کر سکتا ہے بندہ مومن واسطے مشکلات مسیبتان ازمائشان اے بلندی دراجات دا ذریعہ بعض اوقات بندیاں نے اور بعض اوقات وہ دے گناہ وانو مٹا دیتا جاندہ ہے اگر بندہ گناہ غار ہوئے مومن ہیں انہوں جو بیماری غم تکلیف ہوں دیئے اس بندے دے گناہ نامہ اعمالی چو مٹ جاندے نے اور اگر وہ کوئی ایسی استی ہوئے جی دے کل گناہ تصور ہی نہیں ہو سکتا جس طرح انبیائی کرام علیہم الصلاة والسلام اللہ تبارک وطالعہ انہوں جڑی آزمائشان پیج دے انہوں آزماندہ وے انہوں دے مزید دراجات بلاندہ فرماندہ ہے کیونکہ انبیائیات گناہ ماں تو پاک نے معصوم نے جڑے بندے ساڑے جے گناہ گار نے اگر سانوں کوئی آزمائش کوئی تکلیف اللہ تبارک وطالعہ پیجے اسی استے صبر کرئیے رابہ سانوں صبر دے توفیق دے فیر ساڑے گناہ مٹن گے نامہ اعمالی چو حدیث پاک چاہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کسی بھی بندہ مسلمان نو جو غم تکلیف بیماری وغیر آمدی ہے حتیٰ کہ او کانٹا جڑا بندے دے پیاری چچو بجاندہ ہے اس مسئیبت اور مشکل دی وجہ تیمی اللہ تبارک وطالعہ دے نامہ اعمال توں گناہ ماں نو ختم کر دیندہ مٹا دیندہ بہرحال کہ اللہ تبارک وطالعہ نے جڑا ارشاد فرمایا کہ راب نو ہر چیز دی خبر ہے تو اجھے سینے دیا گلہ نو جاندہ ہے اس چیز نو مدے نظر رکھ دیایا بندہ مومن اللہ تبارک وطالعہ دا خوف اپنے دل پیدا کر لے تو ادھا جذبہ نیکی دا ود جیدہ اور گناہ تو نو نفرت اندھا جذبہ ود جیدہ روایتہ میں چامدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلیان امتہ میں چو بنی اسرائیلی چو تینے شخصاں جنہ سفر شروع کر دیتا رستے چھ بارش آگی تیز انہیں ایک غار چھ پناہ لئی لیکن بارش آن دی طفان جس وقت تو اور مزید ودیا تے ایک چٹان گری جنہیں گار دا مو باندھ گار دیتا ہے واقعہ بڑا مشہور سنی ہے انہیں ایک شخصوں بھی سی انہیں اپسی چھے مشورہ کر لیا کہ ساڑھے کو لئی چٹان نہیں اٹھ دی پی اٹھ آیا ایک کہن لگا اپنا او نیک عمل یاد کرو جیڑا تُسی راب دی رضا وستے کیتا ہوئے اس نیک عمل دے وسیلے نال راب کو لئی دعا کرو اتھے ایبی علماء کرنے دیکھ لو کہ نیک عمل دا وسیلہ نال بلہ خدا تے نہیں لیکن انہیں حقیق ہے کہ راب دی بارگاچ وسیلہ کی دا پیش کرو نیک عمل دا یعنی غیر اللہ دا وسیلہ راب دی بارگاچ پیش کرنا کوئی جرم نہیں اگر وہ جرم ہوندھا تے انہیں انہیں مشکلات دور نہ کیتے ہیں جاندے ہیں جس وقت انہیں اپس اٹھا کر لیا کہ ایسا کوئی نیکی انہیں یاد کری ہے جیڑی راب دی رضا وستے کیتی ہے انہیں ایک شخصوں بھی سی جنہیں اے کیا سی کہ یا اللہ میں بڑا مالو دولتالہ سی میں بڑا مالو دولتالہ سی میری ایک چچا دی بیٹی سی میرا ادھے نال بورا ارادہ سی لیکنو بڑی پاک دامن سی بڑی پاک دامن سی کہت سالی آگی پوکھنے دیرے پالے میں تے مالو دولتالہ سی ادھے کلو کچھ نہ ریا مجبوروں نو بوکھ دی بجاتی اپنے معاملات نو درست کرن واسطے کھان پین دے لیا آزنا لے وہ میرے دروازے تھی آئی انہیں میرے کلو آکے کچھ منگیا تو میرے اندر شیطانیت آئی سی میں کیا اتنی دیر تک تنو کچھ نہیں دانگا جدن تک میرے نا برائی دا ارادہ نہیں رکھیں گی جس وقت پہلے مان گئی اوہ بندہ کہندہ ہے یا اللہ جس وقت دنہ میں برائی کرن لے گیا تو انہوں پھر بھی تیرا خوف آیا تو انہیں میرے کیا کہ رب کو لو ڈر یا اللہ جس وقت انہیں جملہ بولیا نا تو میرے تیرا خوف آیا ہے تو میں اوہ دنہ برائی دا ارادہ اس سے بلے چھڑ دیتا سی ترق کر دیتا سی تو صرف میں ترق نہیں کیتا سی انہوں میں کیا سی کہ برائی دے بدلے تنہوں دانگا ایک سووی دینار دینار سونے دا سکھا ہوندہ ہے جدہ شریف وزن ایک سووی دینار دا پہنٹالی تولے بندہ آج کالے انہیں کیا میں انہوں ایک سووی دینار جڑے اوہ دے دیتا با دیچے برائی بھی نہیں کیتی سی تیرے خوف دی وجہ تی انہوں دینار جڑے نے میں سارے ایک سووی دے دیتے جنہ دا وزن آج کال پہنٹالی تولے سونے ہیں یا اللہ اگر اوہ نیک عمل جڑے میں انہوں دے دیتا ہے مالی تامن دی صورتے چھے اور تیرے خود وجہ جڑے میں برا عمل چھڑے آئے اگر اوہ واقعی تیری رضا واسط میں کیتا سی تیرے خبر ہے کہ میں تیری رضا واسطے کیتا ہے یا کس واسطے کیتا ہے سارے دے تو یہ مشکل دور کر دے نبی کریم علیہ السلام فرمان دے نے انا تو چٹان تھوڑی جنہ مزید اٹا دیتی گی کیونکہ ایک شخص نے دعا کیتی تی تھوڑی جنہ اٹی دوجہ نے کیتی اور اٹی تریجہ نے کیتی تی اور اٹی اس طرح انہوں رستہ مل گیا دستاندہ مقصد دے وے کہ جس ویلے رابدہ خوف بندے دے دل لے چاہ جے اس وقت نیکی دا جذبہ ود جاندہ ہے تو گنا تو انسان نو نفرت ہو جاندی ہے حضرت سیدنا امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ لائے آپ دے دوری چاہ ایک واقعہ پیش آ گیا کہ ایک بادشاہ سی اس نے اپنی بیوی نوں یا اوڈی بیوی نے کوئی اس طرح گل کی تی بلکہ اوڈی بیوی نے انہوں کیا کہ تو جہنمی ہے جڑی ملکہ سی انہیں اپنے خاند انہوں کیا تو جہنمی ہے بادشاہ کہہ دیتا جب میں جہنمیہ تیتنو طلاقے ان مسئلہ ہو گیا گھڑ بھڑ ان پر ایشان بھی ہو گیا پسچے حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ لائے آپ کو لے جسے مسئلہ ہے آپ اور بھی علماء کو لے آیا کئی علماء نے اس نے کہہ دیتا کہ ساڑھے علم دے مطابق طلاق ہو گئی ہے حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ لائے آپ انہوں رب نے اتنا قوت حافظہ اور ملکہ عطا کیتا سی یہ آپ دی عمر زیادہ نہیں سی آپ دی عمر اس وقت او سی کہ جس دوری چاہیے ساڑھے بچیاں نو قرآن نی صدہ پڑنا ہم دا آپ بہت بڑے مرتبے تے فائز ہو چوکہ سنی علم دے لیا آسنال آپ نے بادشاہ نو کیا بادشاہ وقت میں تیرے کوئی ایک سوال کرنا تے اس تیباد میں تنو جواب داندہ آپ کیا کوئی زندگی ایسا واقعہ یاد کر کہ تینو تنہائی بچے راب دا خوف آیا ہوئے اس نے سوچا بچار کی تی انہیں کہا ایک ایسا تراندہ واقعہ آیا کہ جس دی وجہ تی میں نو راب دا خوف آیا تو اس خوف دی وجہ تی میری یہاں اکھائیں چونہ آنسو ٹپک پیسان حضرت امام شافیر احمد اللہ علیہ فرمایا کہ تو پھر جہنمی نہیں ہے آخر کار جنتی ہیں زیادہ تیری بیوین طلاق نہیں ہوئی علماء جنہ نے پہلے کہا دی تا اس طلاق ہو گئی ہے انہیں امام شافیر احمد اللہ علیہ کو پوچھا کہ کی میں ہویا ہے کہ طلاق نہیں ہوئی انہیں کہا راب دا قرآنی جو پڑے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَأَمَّا مَنْ خَوَفَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَحَ النَّفْسَ عَنِ الْحَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَعْوَى او بندہ جڑے اپنے راب دی بارگاہی کھڑا انتو ڈر گیا اور انہیں اپنی نفسانی خواہش نو روک لیا جڑے او دے نفس دی خواہش سی انہیں او دے تے عمل نہیں کیتا اللہ رسول دے او کم دے مطابق زندگی گزاری ہے عمل کر لیاوے اللہ تبارک وطالعہ ارشاد فرمنا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَعْوَى بے شک جنت اس بندے دا ٹھکان ہے آپ فرمنایں کہ تینوں راب دا خوف آیا سی اور جڑا تُو واقعہ سنایا تُو اپنی نفسانی خواہش روک لی سی راب دا باد ہے کہ جنہیں اے کم کیتا ہوئے او دا جنت ٹھکان ہے لہذا تُو جہنمی نہیں ہے تے جس ویلے جہنمی نہیں ہے تے جڑا تُو کیا کہ اگر میں جہنمی ہیں تے طلاق ہو گئی ہے تے جس وقت تے نو خوف آیا وے تے تُو آخر کار جنتی ہیں لہذا تنو طلاق نہیں واقعی تیر بیوی نو آئی دا سندہ مقصد ہے کہ جسے بندے دے دل وچ خوف خدا ہوئے نفسانی خواہش تے بندے نے اپنے آپ نو روک کے آوئے تے نیکی دا جذبہ واد جاند ہے تے گناہ تُو نفرت بندے نو ہو جاندی ہے اور نبی کریم علیہ الصلاة والسلام قولوں حضرت سیدنا نباس بن سمعان رضی اللہ تعالی انہو آپ ارشاد فرمان دینے کہ میں پوچھایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کس چیز دا نام ہے تے گناہ کس چیز دا نام ہے نبی کریم علیہ الصلاة والسلام نے ارشاد فرمایا البر حسن الخلق نیکی اے وے تیرے اخلاق اچھے ہو جاند تیرے اخلاق اچھے ہو جاند اخلاق اچھے ہوں دا اے مطلب نہیں بندہ چوٹ دیا میزش کر کے تے کسے نال گفتگو تے کر رہے ہیں بظاہر ہم بڑے مٹھے لے جے چے اے چوٹھیے یا کسے نال گفتگوی سے اندازی کر رہے ہیں کہ اس گفتگو دے اندر توخہ دگا بادی ہو رہی ہے اے امدہ اخلاق نہیں اے گٹیا اخلاق نہیں بولو سچ لے جا توڑا جس طرح بھی اگلے نو لگے اوہے ساتھ تے امدہ اخلاق نہیں بد دیانتی چھڑ دو دیانت دار ہو جو امدہ اخلاق ہی چاہ جائے گا یعنی نیکیاں لے کام کرو تو براہیاں لے چھڑ دو چاہے معاشرے نو وہ تو اڑا عمل اچھا لگے یا نہ لگے لیکن اللہ رسول نو اچھا لگے گا لہذا اوہ امدہ اخلاق شامل ہو جائے گا اور اگر تسی معاشرے نو راضی کرن واسطے اللہ رسول نے نراض کیتا تے اوہ امدہ اخلاق نہیں بلکہ گھٹیا اخلاق دن در آئے گا اور اگر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائے وَالْإِسْمُ مَاحَاكَ فِي صَدْرِكَ وَقَرِخْتَأَنْ يَتْتَلِعْ عَلِهِ النَّاسِ گُنَا اے وے کہ توں جس وقت کوئی کام کرن لگیں تے تیرا ضمیر تن خود ملامت کرے دل اچھ کھٹکا آجے کہ کام لگ دا چنگا نہیں آئے اور دوسری اوہ دی وچ اے چیزے کہ تے نو پسند نہ ہوئے تے نو پسند تو اس گل نو پسند نہ کر دا ہوئے کہ کدھرے لوکہ نو میرے اس عمل دے بارے پتا لگ گیا تے میری عزت کو نہیں رہنی جسے لے تے نو لگ گیا کہ میں جڑا کام کرنے اس کام دے بارے لوکہ نو پتا لگ گیا تے میری لوکہ چیزت کو نہیں رہنی اور میرا ضمیر منو ملامت کر رہا ہے سمجھ لی کے اوہ گم گناہ اللہ سی تاں تیرا ضمیر تن ملامت کر رہا ہے جس وقت تو وہ چھڑ دیتا گناہ تو باز آگی گناہ تو انسان باز آجیتے ہو کامیابو کامران ہو جاند ہے صوفیاء فرمان دے نے کہ علماء نے تقسیم تے کیتی ہے کہ سگیرہ گناہ تے اے کبیرہ گناہ سگیرہ گناہ ایک واری کرو تے سگیرہ اگر اوہی سگیرہ تُسی بار بار کرنے اوہ اسرار نال بار بار کرنال کبیرہ بن جائے دا مثلاً تُسی ایک نکتہ لاندے ہو کدھ رہے اوہ تے چھوٹا ہے جس تُسی بار بار ہوتے نال نکتہ لاندے جاؤ کتنا بڑا بن جائے دا جس تُسی اسے نوہی جڑا لائے کسے ذریعے مٹا دو تے کم ختم ہو جائے دا جس تُسی ایک سگیرہ کیتا لیکن اگر اس نوہ بار بار نہیں کیتا کہ کوئی ایسی نیکی کیتی ہے نبی کریم علیہ السلام نے مختلف عمل دسے نے جڑے انسان کرے تھے اس دے سگیرہ گناہ بخشے جان دے لیکن اگر سگیرہ نوہی بار بار کرو گے تو کبیرہ ہو جائے گا اور دوسرا ہے کہ ویسے کبیرہ گناہ نے جو میں چوٹ بولنا غیبت کرنا یا بدکاری کرنا شراب پینا مطلب جڑے کبیرہ گناہ نے یہ تقسیم علاماتیں کیتی ہے لیکن صوفیاء فرمان دے نے اے بندہ مسلمان اے انسان تُو اے بیک غورو فکر کرو اور سمجھے کہ چاہے تُو سگیرہ گناہ کر رہے ہمیں تے چاہے کبیرہ گناہ کر رہے ہمیں تے گناہ صلی اللہ کین دے کہ انہوں نے اللہ دی نافرمانی نو اللہ دی تے کہن دے نے اے دیکھ اس احکم الحاکمین دی تُو نافرمانی تے پھر بھی کر رہے ہیں پاہ میں سگیرہ گناہ کر کے تے پاہ میں کبیرہ گناہ نے خود ارشاد فرمایا ہوئے کہ کوئی بندہ چھوٹے تو چھوٹی نیکی انہوں نہ چھڑے ہو سکتا ہے کہ اس چھوٹی نیکی رب نے اپنی رضا رکھی ہوئے خوشنودی رکھی ہوئے رب تیرے تیرازی ہو جے اور کوئی چھوٹے تو چھوٹا گناہ نہ کریں ہو سکتا ہے کہ اس چھوٹے گناہ رب نے تیرے تیر جلال کرنا ہوئے کہر و غدب کرنا ہوئے ناراضگی کرنی ہوئے تو بظاہر انتیو چھوٹا گناہ کی تا لیکن رب نراض ہو گیا تیرہ کچھ نہیں بچنا اس وقت سے صوفیہ فرمانے گناہ کرن تو پہلے سگیرہ ہوئے یا کبیرہ سوچ لیا کرو نافرمانی کی دیئے جو ہی تو اڈے ذہن سوچ ہوئے گی نافرمانی رب دیئے تیرے نال رب دا خوف ہوئے تیرے گناہ چھڑن دا ادھے تو نفرت دا بندے نو جذبہ پیدا ہو جان دا المختصر خوف خدا ایک ایسی چیزیں جڑی انسان نو نیکی تے اوبار دیئے اور گناہ تو نفرت دیلان دیئے اللہ تبارک و تعالی سنو خوف نصیب فرمائے حضرت سیدنا امام سفیان رحمت اللہ تعالی آپ دے باری آمدہ کہ آپ بہت زیادہ بیمار ہوگے مختلف آپ دے جڑی عقیدت منسان انہوں نے موالج ترتیب دیتے لیکن افاقہ نہ ہویا کسے کیا فلان ایک موالج ہے وہ اگ ایر مسلم ایسائی ہے او دے کلو تو اڈا علاج کرو انہوں نے فرمایا میں نہیں جانا او دے کلے پہلے دوری کیونکہ تبیب انہوں نے سی حقیم وہ کرورہ چیک کر دے سی انہوں نے کہی تو اسی کرورہ دو اسی کس حقیم نو چیک کر آ لیا بھی ہے لے گئے کیدت مند کسے ذریعے جس وقت کرورہ لے گئے اس تبیب نے کرورہ دیکھا ایسائی نے جس وقت انہیں کیا کہ کس مسلمان دا کرورہ لے گئے ہو خموش ہو گئے ہو انہوں نے کہے جس دا کرورہ لے گئے ہو نا اسنو رب دا خوف کدرے اتنا آیا ہوئے کہ وہ دا جگر پھٹ گیا سی یہ دا کرورہ دست ہے کہ دا جگر پھٹیا اور خوف خدا دی وجہ دی پھٹیا ہے ویسے ایک کرورے دی آلت نہیں انسان دی ہو سکتی انہیں کہا میری تیب دست دیئے تو صندوق مقصد ہے کہ اتھو تک بھی خوف آیا ہے لیکن اج جسی لوگ رب دے خوف تو بالکل آریاں خالیاں جی دی وجہ تی گناہ والسادات تیزے تے نیکی والسادہ جذبہ کمزورے اللہ تبارک و تعالیٰ سنو اپنا خوف بھی نصیب کرے نیکی دی توفیق نصیب فرمائے اور گناہ تو ہمیشہ مست محفوظ فرمائے اور جڑے ہوگئے نہیں ہونا تو سچی توبہ کرنے دی ایسی توبہ جنہو توبہ تن نسو کیا جاندہ ہے توبہ تن نسو دا مطلب علماء نے فرمایا کہ جس طرح جانوار دے تھانی چو دد نکل آوے تو واپس نہیں نہ جاندہ بندہ جسے لئے توبہ کرے جس گناہ تو اگر اس گناہ والد دوبارہ نہیں گیا تو سمجھے میری سچی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے اور اس تے استقامت بھی نصیب فرمائے خاتمہ بالخیر فرمائے وما توفیقی اللہ باللہ